نمائندہ لاہور نیوز بلال اکیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹس کی یہ بیٹ کرتے ہیں بلال ایک بڑا خطرناک آج فیصلہ ہوا ہے اور یقینی طور پر کرونا کی صورتحال دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے ہوا کیا ہے کیا بائیو سیکیور بابل پر کسچن مارک لگ گیا ہے ہوا کیا ہے بیسیکلی تین دن پہلے جو ہے وہ اسلام آباد یونائٹڈ کے پلیئر تھے فواد احمد اسٹریل بھی پلیئر تھے ان میں علامات ظاہر ہوئی تھی ذرائع کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ علامات کے ساتھ وہ میچ کھیلے ٹھیک ہے اور ان کو ان کا اس کے بعد کووٹ ٹیسٹ کروایا گیا تو وہ پوزیٹیو آیا جس کے بعد ان کو دس دنوں کے لیے آئیسولیٹ کر دیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے دونوں ٹیمز کے اس ٹائم جو موجود تھی ان کے فوری طور پر ٹیسٹ کروایا گئے اور اس کے بعد جب دوبارہ ٹیسٹ کروایا گیا پھر تین لوگوں کے ٹیسٹ جو ہیں وہ پوزیٹیو آیا یہ ایک الارمنگ سیچویشن ہوگی کہ جس میں سے ایک ٹوم بینٹن تھے کوئٹا گلیڈیٹرز کے کراچی گنگز کے کوچ تھے اور ایک اور غیر ملکی کھلاڑی جو کہ اسلام آباد یونائٹڈ کا حصہ تھے لویس گرگری ان کا بھی پوزیٹیو آیا اس کے بعد پھر دوبارہ سے ٹیسٹ کروانا شروع کیا تو آج انہوں نے کہا تھا کہ پچھلا ایک میچ ملتوی بھی کرنا پڑا جو کہ ایک دن لیٹ سٹارٹ ہوا ہے یہ کیا بائیو سیکیور بابل پر کوسٹن مارک ہے پھر بلکل ہے بائیو سیکیور بابل پر کوسٹن مارک ہے کیونکہ بائیو سیکیور بابل کو پشاور ظلمی کے ہیڈ کوچ اور کپتان وہاب ریاض اور ڈیرن سیمی ان دونوں کی جانب سے بائیو سیکیور بابل کو بریچ کیا گیا اس کے بعد کچھ لوگ گولف کھیلنے بھی جاتے رہے اس کے بعد جو فرنچائزز مالکان تھے وہ گراؤن میں آ کر بیٹھتے تھے اور گراؤن سے چلے جاتے تھے گراؤن سلاف جو آپ کا ہوتا تھا جو وکٹس بناتا تھا وہ وکٹوں کو تو تیار کرتے تھے لیکن بلیک میں جب وہ گراؤن میں آتے تھے تو یہاں میچ سے پہلے وہ کھلاڑیوں سے بات کر رہے ہیں آدھے لوگ باہر سے آ جا رہے ہیں پلیئرز کو آپ نے بائیو سیکیور میں رکھا ہے تو یہ گڑ بڑ ہوئی ہے یہ گڑ بڑ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک پروپر انہوں نے ایک طریقے کار نہیں اپنایا آپ ڈومیسٹک میں اگر آپ کا کوئی پلیئر بریچ کرتا ہے کوڈ آف کنڈک تو آپ اسے موطل کر دیتے ہیں اور اگر کوئی آپ کا بریچ نہیں یہاں پر بریچ کرتا ہے تو آپ اس کو آگر ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اسے دوبارہ لے آتے ہیں تو یہ چیزیں یہ بتائیے کہ اب اس فیصلے کے بعد ہمارے جو کھلاڑی ہیں فرنچائز کے جو مالکان ہیں اور خاص طور پر پوری دنیا میں پاکستان کا بہت امیج خراب ہو رہا ہے کیونکہ جتے بھی آورسیز پلیئر ہیں انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان سب نے پہلے ہی تحفظات کا اظہار کر دیا تھا جب پوزیٹیف کیسیز ہوں جی بالکل آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ایک دم سے پوزیٹیف کیسیز آنا شروع ہوئے تھے تو اس میں تو پاکستان کی سب سے بڑی بدنامی ہے کہ ہمارا پاکستان کا میگا ایونٹ ہوتا ہے یہ ایک ہر سال اس ایونٹ کا انتظار رہتا ہے اس کے لیے غیر ملکی ٹیمیں آتی ہیں کھلاڑی آتے ہیں اور غیر ملکی جو برادکاسٹنگ ٹیم تھی وہ یہاں پر آتی ہے تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی غلط ہے کہ آپ کا پورا امیج جو ہے اس کے علاوہ ایک امیج ہے کلادہ بات جو آپ کو مالی نقصان ہوا جتنے جو آپ کے برادکاسٹر سے آپ نے ان کو یہاں پر بلائیا ہوا تھا شائکین کی ٹکٹس تھیں شائکین آپ کو پتا ہے کہ 50% کراؤڈ الاؤ ہو گیا تھا سٹیڈیم میں آنے کے لیے لیکن اب پھر یہی ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں ٹھیک ہے کازمی صاحب اب جو حالات ہو گئے ہیں پی ایس ایل بھی ملتوی ہو گیا یقینی طور پر پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے یہ ایک بڑا امیج خراب کرنے والی سیچویشن ہو گئی ہے اب آگے گرمی کا موسم آ رہا ہے گرمی کے موسم میں کرونا کام ہوگا کیونکہ لوگوں کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے آپ دیکھیں صدرہ کے گزشتہ سال بھی یہی صورتی آ رہی ہے اور گرمی میں بہت زیادہ مریضوں کی ہلاکت ہوئی اور کیس بھی رپورٹ ہوئے ہیں ابھی اگر آپ کہیں تو فروری سے گرمی شروع ہو چکی ہے اور آج لہور کے اندر پانچ سو مریض آیا یعنی چار سو اٹھانویں مریض ہیں پانچ سو آپ لگا لیں دو گام ہیں اور پنجاب کے اندر جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ آٹھ سو یعنی سات سو چھینویں مریض یعنی آٹھ سو مریض اور ہلاکتیں جو ہیں وہ لہور کے اندر بارہ ہوئی ہیں اور صوبے کے اندر چالیس ہلاکتیں ہوئی ہیں اب آپ بتائیں کہ چالیس ہلاکتیں اور لہور کے اندر بارہ ہلاکتیں یہ ہمارے لیے کیوں معمول بن گیا ہے ایک بندے کی ہلاکت جو ہے وہ ایک انسان کی حلاقہ جو ہے وہ آپ سوچنا ہے کہ اس کا کوئی پوری لوگوں کے لیے کوئشن مارک ہے بہت شکریہ کازمی کاہب سجاد صاحب پروگرم میں شامل ہونے کے لیے بلال اکیل بھی ہمارے ساتھ موجود رہے